دیکھئے اس ٹاپک کے اندر ہم ایبزورپشن کی بات کریں گے ایسیمیلیشن کی بات کریں گے اور ایجیشن کی بات کریں گے تین ٹاپکس کو اپنے یہاں پر کور کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایبزورپشن آف ڈائیجیسٹڈ فوڈ ہمیں پتا ہونا چاہیے جب بھی شگر ڈائیجیسٹ ہوتی ہے تو فائنل پروڈکٹ ہمیشہ مونو سیکرائیڈز ہوتے ہیں اگر پروٹین کا ڈائیجیشن کیا گیا ہے تو فائنل پروڈکٹ ہمیشہ امائنو ایسٹس ہوں گے لپڈ کا کمپلیٹ ڈائیجیشن فیٹی ایسٹ گلیسرول اور مونو گلیسرائیڈز کبھی کبھی یہ بھی پریزنٹ ہوتے ہیں اسی طرح سے نیوکلیک ایسٹگ میں شگرز ہیں پینٹوز فائنل پروڈکٹ جو بن رہے ہیں پینٹوز شگرز ہیں فوسفیٹس ہیں اور نائٹو جن بیسز ہیں تو پہلے ہم ایبزورپشن کی بات کر رہے ہیں ان تین ٹاپکس میں سے ایبزورپشن الگ الگ پارٹ سے ریلیٹیڈ میں آپ کو ایک بار سمجھا دیتا ہوں دیکھئے سب سے پہلے ہم یہ دیکھئے ماؤت میں ایبزورپشن ہو سکتا ہے کیا کچھ پرٹیکولر میڈیسنز کا ڈرگز کا ایبزورپشن ماؤت میں ہوتا ہے ہارٹ پیشنٹ کو دی جانے والی ٹیبلٹ جو کلوڈ بسٹر کی طرح کام کرتی ہے وہ ٹنگ کی لوور سرفیس پر رکھی جاتی ہے تب بکل کیوٹی میں اس کا ایبزورپشن ہوتا ہے وہیں سے وہ ڈیزول ہو کر کے ایبزورپ ہو کر کے بلڈ سرکیلیشن کا پارٹ بنتی ہے تو دیکھئے ماؤت کے اندر ایبزورپشن بلکل ہے اور یہ ایبزورپشن کچھ پرٹیکولر ڈرگز کا ہے اب آجاتے ہیں ایبزورپشن ان سٹمک سٹمک میں کس کس کا ایبزورپشن ہوتا ہے تو دیکھئے یہاں سے ایبزورپشن آف وارٹر ہوتا ہے بہت تھوڑا سا ایبزورپشن الکوہل کا یہاں سے کافی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر بھی دیکھئے میجر سائٹ آف الکوہل ایبزورپشن ہمیشہ یاد رکھنا ہے ڈیووڈینم کونسی رہے گی ڈیووڈینم سٹمک میں الکوہل کا ایبزورپشن یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو دیکھئے بہت مائنیوٹ کونٹیٹی میں یہاں سے ایبزورپشن آف گلوکوز بھی ہوتا ہے اب آجاتے ہیں میجر سائٹ ایبزورپشن سے ریلیٹڈ اور یہ ہے سمال انٹسٹائن سمال انٹسٹائن اس میں ایبزورپ کرنے والے پارٹ کون کونسے ہیں ایبزورپشن سے ریلیٹڈ پارٹ آف سمال انٹسٹائن کونسے ہیں تو دیکھئے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہم نے پڑھا ہے جیجونم اور الیم یہ میجر سائٹ فور فوٹ ایبزورپشن ہے تب جیجونم اور الیم میں سب سے زیادہ ایبزورپشن ہوگا جتنی بھی فوڈ کمپوننٹس ڈائجیسٹ کیے گئے فائنل پروڈکٹس کی فارم میں اگر وہ سمال انٹسٹائن میں اویلیبل ہیں تو ان کا کمپلیٹ ڈائجیسٹن یہی پر ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھئے ہم سمال انٹسٹائن اس کی بات کر رہے ہیں یہاں پر یونٹ آف ایبزورپشن یہ کیا کہلاتے ہیں ان یونٹس کو نام دیتے ہیں ویلائے ایک کو بولیں گے ویلس تو دیکھئے ویلائے یہاں پر موجود ہیں جو ایبزورپشن سے ریلیٹیڈ کام کریں گے یہ ویلائے کس طرح کے ہیں کون سی اپیثیلیم سے لائنڈ ہے تو یاد رکھنا ہے دوستوں یہ برش بارڈر سمپل کولومنر اپیثیلیم اس سے یہ لائنڈ ہے ایک ویلائے کی سٹرکچر کس طرح کی ہوتی ہے اس کو اپن یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو دیکھئے یہ ایک ویلائے ایک سنگل اس کو بولیں گے ویلس تو ایک ویلس کی سٹرکچر ہم یہاں پر بنا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے ایبزورپشن کرنے میں کیپیبل ہیں تو دوستوں یہ اپیثیلیم میں نے بنائی سمپل اپیثیلیم ہے تو سنگل لیئر سے میں اس کو ایکسپریس کر رہا ہوں اس اپیثیلیم کی کریکٹرسٹک کیا ہے یہاں پر مایکرو ویلائے یا برش بارڈر پریزنٹ ہوتے ہیں جو ایبزورپشن کا سرفیس ایریا بڑھا دیتے ہیں تو دیکھئے ہر سیل کے باہر کی طرف پلازما میمبرین مایکرو ویلائے بناتے ہوئے پروجیکٹڈ ہے تو یہ برش بارڈر سمپل کولومنر اپیثیلیم ہے دیکھو اب اس کے ٹھیک پیچھے کی طرف کنیکٹیو ٹیشو بھراب آیا ہے اور ایک دم سینٹر میں یہ جو ویلائے کا جو سینٹر ہے کنیکٹیو ٹیشو کے بیچ بیچ میں یہاں پر ایک لنف کو فلو کروانے والی بلڈ ویسل موجود ہے جنرلی ہم اس کو لیمفیٹک ویسل کہتے ہیں تو یہ لیمف ادھر سے آ رہا ہے اس میں جائے گا اور اس لیمفیٹک ویسل کی کیا خاص بات ہے اس میں انڈ وال بلائنڈ ایک کلوز ہے سائیڈ وال پرفوریشنز وید ویلوز یہاں پر موجود ہیں تو جو بھی کنٹینڈ کنیکٹیو ٹیشو کے انٹر سیلور اسپیسز میں انٹر کرے گا وہ یہی سے اس کے اندر جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھئے اب میں اس کو ایک لیبل کرتا ہوں یہاں پر یہ کنیکٹیو ٹیشو ہے اس کو میں ڈوٹ سے بتا رہا ہوں آپ کو تو ایک ویلوز کس طرح کی کریکٹرسٹک لیے ہوئے اس کو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ویلوز کو بلڈ سپلائی کرنے والی کیپیلری یا بلڈ ویسل یہ پیار بلڈ ویلوز کے اندر لاتی ہے تو پیار بلڈ کی سپلائی یہاں سے کی گئی اور یہ اس کی برانچز بھی ہیں اور یہ ایمپیور بلڈ یہاں سے باہر لے جاتی ہے تو ویلوز آرٹری ویلوز وین ٹھیک ہے دیکھئے اب اپنے اس کو لیبل کر دیتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ جو باہر کی طرف بنائے یہ کہلاتے ہیں مایکرو ویلائے یا پھر اسی کو بولتے ہیں برش بارڈر مایکرو ویلائے یا برش بارڈر پھر یہ کیا ہے یہ ميوکوسل اپیثیلیم ہے کونسی ہے سیمپل کولومنر اپیثیلیم وید برش بارڈر یہ موجود ہے اس کے ٹھیک پیچھے کی طرف یہ کنیکٹیو ٹیشو ہے اسی کنیکٹیو ٹیشو میں بلڈ کیپلریز موجود ہیں اور ایک دم سینٹر میں جو میں نے بنائی ہے یہ کہلاتی ہے لیکٹیل لیکٹیل کیا ہوتی ہے یاد رکھنا ہے دوستوں لیکٹیل کا مطلب ہوتا ہے لیمفیٹک بلڈ ویسل تو ایلیمنٹری کینال میں جو بلڈ ویسل لیمف کو ریسیو کرنے کا کام کریں گی ایبزورپ فیٹ کو ریسیو کرنے کا کام کریں گی وہ لیکٹیل کہلاتی ہے تو دیکھئے یہاں سے یہ فلو اس ڈیریکشن میں مینٹین رہے گا تو یہ ایک ویلس یعنی ایبزورپشن یونٹ کی سٹرکچر جو بھی کچھ ایبزورپ کیا گیا وہ سب سے پہلے ان میوکوسل سیلز میں آئے گا اس کے بعد ہی یا تو وہ بلڈ کا پارٹ بنے گا یا پھر اس لیکٹیل کے اندر جائے گا یہ ہمیں یاد رکھنا ہے بہت اچھے سے تو دیکھئے سمال انٹسٹائن اس میں یہ یونٹ ہے جسے ہم ویلس بولتے ہیں اور یہ ایبزورپشن آف فوڈ کے لیے دائیجسٹیڈ فوڈ کامپوننٹس کے لیے جانی جاتی ہے تو دیکھئے ایبزورپشن میکنزم یہاں پر کونسی فالو ہوتی ہے تو یہ میکنزم سب سے پہلے ہم بات کریں پیسیو ٹرانسپورٹ کی پیسیو ٹرانسپورٹ کس کا کیا گیا تو یاد رکھنا ہے سمال اماؤنٹ آف گلوکوز بہت کم لیکن ہوتا ضرور ہے پلس بہت تھوڑے سے امائنو ایسیٹس اور کلورائیڈ آئین وغیرہ یہ پیسیو لی ایبزورپ کیے جاتے ہیں پیسیو ٹرانسپورٹ کے تھوڑے ان کا ایبزورپشن ہوتا ہے اب آجاتے فیسیلیٹیٹی ٹرانسپورٹ یہ بھی پیسیو ٹرانسپورٹ کا ایک ٹائپ ہے بس اس کے کمپیریزن میں یہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو فیسیلیٹیٹی ٹرانسپورٹ اس میں ایبزورپشن پھر سے دیکھئے بہت تھوڑا سا گلوکوز یہاں پر ایبزورپ کیا گیا پلس امائنو ایسیٹس کا ایبزورپشن بھی اسی فارم میں چلتا ہے ٹیک ہے فیسیلیٹیٹیٹ ٹرانسپورٹ اب آ جاتے ہیں میجر ٹرانسپورٹ یہ کیا کہلاتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکٹیو ایبزورپشن ایکٹیو ایبزورپشن کس کی ہیلپ سے کیا جاتا ہے اینرڈی کی ہیلپ سے اور گلوکوز ٹرانسپورٹنگ پروٹینز یا چینلز کی ہیلپ سے تو ایکٹیو ایبزورپشن کس کا ہوتا ہے یاد رکھنا ہے الیکٹرولائٹس میں این ای پلس گلوکوز میجر اسی طرح سے ایبزورپ کیا گیا اور اس کے علاوہ اور کون ہے تو دیکھئے گلوکوز کے علاوہ یہاں پر ایمائنو ایسٹس بھی ہیں جن کا ایبزورپشن ایکٹیو لی کیا جاتا ہے تو یہ ایبزورپشن او گلوکوز سے ریلیٹیڈ یہ کوشن ایمپورٹنٹ ہے یہ یاد رکھنا ہے ایکٹیو ایبزورپشن میں کیا گیا یہی پر انویلس کے تھو ٹھیک ہے تو دیکھو آپ اب آجاتے ہیں ہم ایبزورپشن او ایمائنو ایسٹس پر میجر کمپوننٹس ایمائنو ایسٹس یہاں پر ایبزورپ کیے گئے ایبزورپشن او لپیڈ کی اب بات کر لیتے ہیں تو دیکھئے لپیڈ فائنل پروڈکٹ کیا بنتے ہیں یہ بنتے ہیں فیٹی ایسٹس اور گلیسرولز فیٹی ایسٹس اور گلیسرول کچھ کنٹینٹ فیٹی ایسٹس اور گلیسرول کا یہ پیسیولی ایبزورپ ہوتا ہے تو ان کے بھی دو میتھڈ ہیں ایک یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں چھوٹا سا پارٹ ہے یہ پیسیول ایبزورپشن ان کا کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ میوکوسل سیل سکیل سائٹوپلاز میں سٹور کر لیے جاتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے یہ وہاں پر ملتے ہیں اب آ جاتے ہیں پیسیول ایبزورپشن میں ہی ان کا ایک اور ٹائپ ہے کیا ہے دیکھئے یہ مونو گلیسرائیڈ بناتے ہوئے یعنی فیٹی ایسٹ گلیسرول کے ساتھ جڑ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بائل سالٹس یہ بھی آ کر کے اٹیچ ہو گئے اور تیسرا کمپوننٹ اور آ گیا یہ کہلاتا ہے لیسیتھن یہ تینوں اسی لیومن کے اندر ایک ساتھ آئے ہیں مونو گلیسرائیڈ بائل سالٹس اور لیسیتھن ان تینوں کو کیا نام دیں گے تو دیکھئے یاد رکھنا ہے یہ تینوں ایک ساتھ بناتے ہیں میسیلز میسیلز کیا ہیں ایبزوریبل فارم آف لپیڈ ہے جیسے یہ ایبزورب کر کے ایبزورپشن ان کا کمپلیٹ ہوا میسیلز کا یہ اس میوکوسل لائننگ سیلز کے سائٹوپلاز میں آ گئے اندر آتے یہ بکھر گئے بکھر گئے مطلب مونو گلیسرائیڈ بائل سالٹس اور لیسیتھن سے الگ ہو گیا تو دیکھئے میسیلز ان کا ایبزورپشن یہ کیا کام کرتے ہیں یہ فیٹی ایسیڈ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں فیٹی ایسیڈ کے ساتھ جڑتے ہیں تب یہ ٹرائی گلیسرائیڈ بن جائیں گے تو دیکھئے میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں پھر سے یہ میسیلز ہیں کیا ہیں یہ ایبزوریبل فارم آف فیٹ فیٹ کا ایبزورپشن اس فارم میں کیا گیا پھر اب میوکوسل ایپیثیلیم میں ہوا کیا ان کے ساتھ یہ بریکڈاؤن ہو گیا میسیلز کا تب پروڈکٹ کیا بنے مینلی مونو گلیسرائیڈز یہ مونو گلیسرائیڈز میکوسل سیلز میں پہلے سے پیسیبلی ایبزورب فیٹی ایسیڈز کے کونٹیکٹ میں آتے ہیں تو فیٹی ایسیڈز ان کے ساتھ جڑنا سٹارٹ ہو گئے تو فیٹی ایسیڈز جب ان کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ ٹرائی گلیسرائیڈز بنا لیتے ہیں اور اس ٹرائی گلیسرائیڈز پر پروٹین آ کر جڑ جاتا ہے ان کے اوپر پروٹین کی کوٹنگ کر لی جاتی ہے تب یہ کہلاتے ہیں کائلو مایکرون یہ کائلو مایکرون ان سائٹو پلان سے پیچھے کنیکٹیو ٹیشو میں انٹر کرتے ہیں ڈیفیوجن پروسس سے اور یہاں سے یہ ان لیکٹیل میں انٹر کر جاتے ہیں اور یہاں سے آگے کی طرف ٹرانسپورٹ کر دیے جاتے ہیں لپیٹ کے اپس آفشن دوستوں بہت امپورٹنٹ کچھ ٹرمز اس میں آ رہی ہیں اس لیے یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ بن جاتا ہے لپیٹس فیٹی ایسیڈ اور گلیسرول پہلے ہم اس کو دیکھیں پیسیبلی ابزورپ کنٹینٹ ابزورپشن کے بعد میوکوسل لائننگ میں جو سیلز لگی ہوئی ہیں میوکوسل اپیتھیلیم ان کے اندر سائٹوپلاز میں آ گیا اب دیکھئے اسی لیومن کے اندر یعنی ولائے کے بیچ جس کو سرراؤنڈ کیے موجود ہیں اسے ہم لیومن کہتے ہیں وہاں پر مونو گلیسرائٹ بھی موجود ہیں یہ مونو گلیسرائٹ بائل سارس اور لیسیتھن کے کنٹیکٹ میں آ کر کے ابزورپل کنٹینٹ یا فارم آف فیٹ یا کمپلیکس آف فیٹ بنا لیتا ہے جسے ہم میسیلز بولیں گے میسیلز کیا ہوتے ہیں یاد رکھنا ہے اب میں اس کو پرفیکٹلی بول رہا ہوں میسیلز ایبزورپل کمپلیکس آف فیٹ کیوں بول رہا ہے کمپلیکس تین کمپوننٹ سے مل کر کے بنا ہے مونو گلیسرائٹ بائل سارس لیسیتھن اس میسیلز کو ایبزورپ کر لیا گیا یہ فیٹ کی ایبزورپل فارم ہے ہے نا ایک کمپلیکس کی فارم میں اب میوکوسل اپیتھیلیل سیلز کی اندر یہ جا کر کے ٹوٹ گیا مونو گلیسرائٹ سالگ ہو گئے جو already present fatty acids کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ٹرائی گلیسرائٹ کا فارمیشن کمپلیٹ کرتے ہیں اب اس کے بعد کیا ہوا ہے دیکھئے ٹرائی گلیسرائٹ پروٹین کوٹنگ شو کرتے ہیں پروٹین کی کوٹنگ ان کے پاس آتی ہے اور ٹرائی گلیسرائٹ جب پروٹین کوٹیڈ ہو گئے then it is called as it is formed the the chylomicron اس کو ہم کیا بولیں گے chylomicron یہ ایک complex content ہے یہ chylomicron اب connective tissue میں enter کر کے یہاں سے یہ اس lacteal میں چلے جاتے ہیں اور part of lymph بن کر کے یہاں سے flow کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو blood vessels میں نے یہاں پر دکھائی ہیں یہ blood vessels glucose amino acids mainly ان کے transport سے related ہے تو پھر lipid absorb ہونے کے بعد کس سے transport کیا گیا جنرلیز کا transportation اس lacteal کی help سے کیا جاتا ہے بہت minute quantity fatty acid اور glycerol کی اس blood flow کے ساتھ flow کریں گی ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم lipid absorption بہت بہت important اس کی بات کر رہے ہیں اب جو بھی کچھ absorb کیا گیا وہ blood flow بوڈی کے اندر ہر cells کو دیا گیا وہ cell اس کو کس طرح سے utilize کر رہی ہے کیا اس کی requirement ہے اس process کو نام دیتے ہیں assimilation کیا meaning ہوا utilization of absorb content of food اسے ہم assimilation بول رہے ہیں ٹھیک ہے تب جیسے calorific value اپن carbohydrate کو دیکھیں تو اس کو energy release کرنے کے لئے اس کی calorific value کو utilize کرنے کے لئے اس کو cell کو دیا گیا تھا اب اس کے بعد بات کرتے ہیں ejection تو دیکھو آپ جو بھی کچھ absorb ہوا small intestine میں یہ سب کچھ blood flow کے ساتھ یا lacteal کے ساتھ ultimately یہ بھی blood کے اندر ہی mix ہوں گے جو kailo micron ہے لیکن ابھی تو یہ lymph کے ساتھ flow کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ content جو absorb کیا گیا یہ blood کے ساتھ body cells organs تک پہنچ گیا اب جو absorb نہیں ہوا وہ کہلائے fecal matter یہ fecal matter سب سے پہلے large intestine میں وہاں پر یہ enter کرے large intestine میں پہلے پارٹ سیکم میں یہ fecal matter آ رہا ہے تو دیکھئے اب ہم start کر رہے ہیں اب ہم جو next topic اس کا بچتا ہے وہ ہے ejection ejection کیسے ہو رہا ہے اس کے لئے ہم پہلے fecal matter بننے کی بات کر رہے ہیں تو دیکھئے small intestine کے ileum تک یہ content absorb ہو گئے ہاں ایک چیز اور دوستو تھوڑا important ہے vitamin b12 ایک extrinsic factor ہے اس کو intrinsic factor یعنی kastle factor کی help سے absorb کیا گیا یہ kastle factor یہ ہمیں پتا ہے oxentic یا parietal cells of gastric glands اس کو release کرتی ہیں تو ileum میں اس کا absorption complete ہوتا ہے کس کا vitamin b12 کا بہت important جو بھی کچھ small intestine میں absorb ہونے سے بج گیا اسے ہم نام دیں گے feces کیا کہلائے گا fecal matter یہ large intestine سے پاس ہوگا mainly colon سے یہ پاس ہوگا تب تھوڑا بہت absorption of water اس fecal matter میں سے اور کچھ minerals کا absorption کیا گیا تو دیکھئے large intestine absorption سے related کچھ function کرتی ہے پہلے تو یہ دیکھیں اس کو کیا content دیا گیا جس میں سے یہ absorb کر پائے تو اس کے پاس جو content پہنچا وہ کہلائے گا feces feces میں سے large intestine کیا کرتی ہے یہ کچھ water کو اور کچھ minerals اس کو ہٹا دیتی ہے اور اگر کوئی medicine ہے کچھ drugs ہوگی نہ ہیں اس کو بھی یہ absorb کر کے ہٹا دیتی ہے اب یہ fecal matter rectum کے اندر چلا گیا وہاں پر ejection یا defication سے پہلے تک store کر کے رکھا گیا کہاں پر rectum کے اندر یہ feces store کر لی گئی اب دیکھئے پور complete سٹمک سے اس کا مطلب یہ سٹمک میں بن گیا تھا اب یہ ڈیوڈینم میں انٹر کرے گا تو دیکھئے کائل یہ ایک اور فرم بنی after the digestion process present in the ڈیوڈینم اس کو ہم نے کیا نام دیا تب ہم نے اس کو بولا کائل کائل کا absorption چلے گا کائل minus absorption of the digested content اس سے کیا بنے گا اس سے جو content بنے گا وہ کہلائے گا feces جس جس کو rectum میں بھیج دیا جائے گا پھر اسے سنی ماؤ میں یہ bolus تھا stomach میں یہ enter کرنے کے بعد acidic environment plus digestive activity کے بعد یہ کہلائے گا kائم kائم enter کرتا ہے ڈیوڈینم میں اور ڈیوڈینم میں اس کو alkaline environment ملنے سے اس کو environment alkaline ملتا ہے پلس pancreatic اور bile juice activity intestinal juice activity یہ سب ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ کہلاتا kائم ڈیوڈینم میں ڈیوڈینم سے یہ kائم جیجنم اور ileum میں absorption process اس میں participate کرتا ہے یعنی اس کا absorption ہوگا absorption کے بعد جو بھی کچھ بچا رہ گیا اسے ہم feces بولیں جسے rectum میں بھر کر کے store کیا گیا defication سے پہلے پہلے تک دوستو یہ complete chapter اب اس میں کچھ disorders وغیرہ بچیں disorders جیسے john ڈیس ہمیں پتا biliary disorder ہے bile juice یہ blood کے اندر release ہونا start ہو گیا جس rbc destruction rate بڑھ گئی تو اسے ہم john ڈیس بولیں گے generally یہ water water سے یہ فیلتا ہے اسی طرح سے ایک indigestion یا dyspepsia indigestion اس میں mainly جو stomach کے اندر digestion activities ہیں وہ impaired ہو گئی ہیں تب اسے ہم indigestion بولیں گے ایسے ہی دیکھئے diarrhea کیا ہے frequent discharge of fecal matter کیسا ہوگا یہ fecal matter diluted ہوگا پلس یہ fecal matter بینہ absorb ہوئے release کیا جا رہا ہے تو ایک تو water loss ہو رہا ہے پلس جو components absorb ہونے چاہیئے تھے small intestine میں وہ سب بینہ absorb ہوئے خاص کر گلوکوز بینہ absorption کے نکل گیا تو باڈی میں water minerals یا electrolytes اور sugar یعنی glucose ان تینوں کی severe deficiency ہو جاتی ہے تب اس کو ہٹانے کے لیے اس میں relief کے لیے ORS oral rehydration solution یہ sip by sip use کیا جاتا ہے تاکہ electrolyte balance بنا رہے energy deficient condition کو ہٹا پائیں water کی deficiency اس کو ہٹا پائیں اس کے بعد آجاتے ہم constipation پر constipation slow bubble moment یعنی جو large intestine میں fecal matter flow کر رہا ہے یہ بہت دھیرے چل رہا ہے جس کی وجہ سے excess of water نکال لیا گیا تب جو minerals تھے وہ crystallize ہو گئے یہ hard and tough crystallize fecal matter crystallize mineral والا fecal matter جب بہت force کے ساتھ anal pore سے discharge کیا جائے گا تو یہ crystals جو minerals کے concentration increase ہونے سے بنے ہیں یہ crystals anal pore کے اوپر scratches کریں گے جس سے bleeding سٹارٹ ہو جائے گی تو constipation میں defecation بہت painful ہوتا ہے blood کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک anemia بھی ہے disorder میں vitamin b12 کی deficiency pernicious anemia cause کرتی ہے کیا بول رہا میں vitamin b12 اس کی deficiency pernicious anemia cause کرتی ہے یہ ایک autoimmune disorder بھی ہے کیسے autoimmune disorder جو intrinsic factor جس کو اپنے castile factor بولا تھا oxentric cells سے جو release ہو رہا ہوتا ہے ہماری body ہمارا immune system کیا کرتا ہے اس intrinsic factor کی against antibodies بنا دیتا ہے تب وہ intrinsic factor کی availability ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے vitamin B12 یعنی sinocobalamine food کے اندر تو ہے elementary canale میں بھی ہے لیکن بنا absorb ہوئے وہ نکل جائے گا تب RBC کا maturation affected ہوتا ہے تو دوستوں یہ complete chapter اب اسے آپ کو اچھے سے revise کرنا ہے جیسے ہی آپ revise سکتے ہیں میرا number آپ سب کے پاس ہے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ digestive system thank you